افسوسناک خبر آپ کو دیں تلمبہ سے جہاں پر مولانا تارک جمیل کے صاحبزادے آسم جمیل گولی لگنے سے جانبہاک ہو گئے ہیں پولیس ایسا بتاتی ہے کہ آسم جمیل کی میئے تلمبہ اسپتال منتقل کی گئی ہے واقعی کی تحقیقات بھی کر رہے ہیں مولان سحیل چودری کی جانب سے یہ بتائے گیا ہے مرزا احمد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں آگاہ کریں گے بتائیے اس متعلق مرزا احمد علی جی بلکل یہ افسوسناک واقعہ ہے تلمبہ میں پیش آیا معروف آلم دین مولانا تارک جمیل کے صاحبزادے آسم جمیل سینے پر گولی لگنے سے جانبہاک ہو گئے ہیں ڈی ایس پی میہ سینو سلیم مارک کے مطابق جو ہے ان کو تشویشناک حالت میں رورل ہیس سیلٹر تلمبہ لائے گیا تھا جہاں ڈاکٹروں ہی کوشش کے بعد وہ جانبار نہ ہو سکے اور ان کی ڈیڈ بوڈی اس وقت جو ہے تلمبہ رورل ہیس سینٹر میں موجود ہے جبکہ موقع پر پولیس کی بھاری نے اپلی اور ان کی برادری کے جاتری صاحب میں وہاں کہنا ہے کہ بھی تک لائے گلوائے کے ہیں جو ہے وہ پوست مارٹم کروانے کے لئے رضا ہی ہیں جبکہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ کانونی کاروائی جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور مزید پہلوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے اس وقت جو ہے رورل ہیس سینٹر تلمبہ میں موجود ہے جبکہ موقع پر پولیس کی بھاری رضا بھی موجود ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ امرزا احمد علی اور اس کے حوالے سے مولانا تارک جمیل کے جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آج تلمبہ میں میرے بیٹے آسم جمیل کا انتقال ہو گیا ہے اس حادثاتی موت نے محول کو سوگوار بنا دیا ہے مولانا تارک جمیل کے جانب سے ٹویٹ میں لکھا گیا کہ گزارش ہے غم کے موقع پر ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ میرے فرزند کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے